موسیقی میں نے سب کو اسلام کی دعوت دی آج غیر مسلم بھی میری بات سنتی تو اگر میری اولاد ہو تو کبھی فرقہ واریت میں نہ پڑھنا کبھی مناظرے نہ کرنا مناظر نہ بننا مناظرے توا کر دیتے ہیں شیعہ سنی کی لڑائی میں نہ پڑھنا دیوبندی بریلوی کی لڑائی میں نہ پڑھنا مقلد غیر مقلد کی لڑائی میں نہ پڑھنا ظلم و ستم کر رہے ہیں وہ بہت بڑے مجرم ہیں وہ چاہے وہ ختیم ہیں چاہے وہ علماء ہیں چاہے وہ جاہل ہیں مولانا تاریخ جمیل دیوبندی مکتب فکر کے پاکستان کے ایک مشہور عالم دین اور مبلغ ہیں جن کی تقریریں پوری دنیا میں بڑے ذوق و شوق سے سنی جاتی ہیں وہ پاکستان کے تبلیغی جماعت کے ایک اہم رکن اور فیصلہ باد میں واقع ایک مدرسے کے نازم اور ذمہ دار ہیں ان کی دعوتی کوششوں کے نتیجے میں کئی بڑے بڑے گلوکار اداکار کرکیٹر اور فنکار نہ صرف یہ کہ اسلام کی طرف راغب ہوئے بلکہ انہوں نے بھی دین کی دعوت کا کام شروع کر دیا یہی نہیں بلکہ دنیا کے پانچ سو انتہائی محسر مسلم شخصیات میں بھی ان کو دو بار جگہ دی گئی ہے موصوف کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس پر ان کی تقریریں اور مواعظ نشر ہوتے ہیں جس کے سبسکرائبرز کی تعداد تقریباً سکس پوائنٹ سیون ملین ہے مولانا طارق جمیل پاکستان کے میاچنو میں ایک اکتوبر انیس سو ترپنے سوی کو پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک ایسے زمیندار گھرانے سے ہے جس نے شیر شاہ سوری کے زمانے میں تولمبہ پر حکومت کی تھی مولانا طارق جمیل نے لاہور میں اپنی پرائمری تعلیم حاصل کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں داخلہ لے لیا اس کے بعد کینگ ایڈوارڈ میڈیکل کالج لاہور میں ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لے لیا مگر جب دینی علوم سیکھنے کا شوق پیدا ہوا تو بیچ ہی میں ڈاکٹری کی تعلیم چھوڑ دی اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جامعہ عربیہ رائے ونڈ چلے گئے جہاں قرآن حدیث تصوف منطق اور فقہ کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد دعوت و تبلیغ کے کاموں میں مشغول ہو گئے چنانچہ دنیا کے چھے برے آزم میں بیشتر ممالک کا سفر کیا اور تبلیغی جماعت کے پلیٹ فارم سے دین کی نشر و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا مولانا تاریخ جمیل اتحاد اسلامی کے دائی ہیں اور مسلکی منافرت شیعہ سنی جھگڑوں اور فرقہ بندی کی بنیاد پر پیدا ہونے والے تفرقوں کو مٹانے کی ہمیشہ دعوت دیتے رہتے ہیں مگر ایک اور چیز جو مولانا تاریخ جمیل صاحب کو اپنے ہم عصروں میں ممتاز کرتی ہے وہ ہے ان کا بسنس مولانا تاریخ جمیل نے مارچ دوہزار اکیس میں کپڑے کا برانڈ لانچ کیا جس کا نام ایم تی جے برانڈ یعنی مولانا تاریخ جمیل برانڈ ہے اس کا ہیڈکوارڈر کراچی میں ہے اور اس کے شورم دنیا کے مختلف شہروں کے علاوہ دوبئی میں بھی موجود ہے اس بزنس کا مقصد یہ ہے کہ مدارس اور دینی کاموں کے لیے صرف خیرات پر منحصر نہ رہا جائے بلکہ ایک ایسا بزنس قائم کیا جائے جس کے پروفٹ سے مدارس اور خیراتی کاموں کو مالی تعاون دیا جا سکے یعنی مدارس اور دینی و فلاحی اداروں کو خودکفیل بنایا جائے اسی مقصد کے خاطر انہوں نے کپڑے کا ایک برانڈ لانچ کیا جس کا پروفٹ مدارس وغیرہ کے مد میں خرچ کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں مدارس اور فلاحی ادارے ہمیشہ چندے اور مالی تعاون پر انحصار کرتے ہیں مولانا تاریخ جمیل کی اس عملی نمونے کو اگر مدارس کے ذمہ داران اپنانے کی کوشش کریں تو چند سالوں کی محنت کے نتیجے میں بہت سے مدارس اور انسٹیٹوشنز خودکفیل بن سکتے ہیں مولانا تاریخ جمیل صاحب کی دینی وداوتی خدمات اور کارناموں کا اعتراف کرتے ہوئے پاکستان حکومت نے دوہزار اکیس ایس وی میں انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس کے اعزاز سے بھی نوازہ ہے یقیناً مولانا تاریخ جمیل صاحب کی شخصیت آنے والی نسلوں کیلئے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے فجزاہ اللہ خیر الجزاہ